شائر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے نام سے دوسرے شورہ کے شیر منصوب کرنے والے وزیر اعظم عمران خان قومت نے ابن فقر پاکستان کے ساتھ ایک اور واردات ڈال دی ہے لاہور کے گلچنے اقبال پارک میں علامہ اقبال کا ایک ایسا بھدہ اور مزکہ خید مجسمہ نصب کیا گیا ہے کہ دیکھنے والے چکراکہ رہ جاتے ہیں ناکدین کہتے ہیں کہ خود شائر مشرق کی روح بھی اپنا مجسمہ دیکھ کر کام پٹھی ہوگی لاہور میں علامہ اقبال کے نام سے منصوب گلچنے اقبال پارک کی انتظامیہ نہیں اس تفریحی پارک کے خوبصورتی بڑھانے اور لوگوں کے لیے ایک سیلفی پوائنٹ بڑھانے کی خاطر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کا مجسمہ نصب کیا تھا تاہم لوگوں کو یہ یقین کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے کہ یہ شائر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہے عوامی تنکیر کے بعد اب یہ اطلاع تھے کہ بنجاب حکومت نے اس مجسمے کو ہٹانے کا حکمداری کر دیا ہے تاہم شائر مشرق کی جو کٹ لگنی تھی وہ تو لگ گئی سوشل میڈیا سارفین کا کہنا ہے کہ یہ مجسمہ کسی طرح بھی علامہ اقبال کی ان تصویر سے مشابہت نہیں رکھتا جو وہ بچپن سے دیکھتے آئیں بعض سارفین نے تو اس مجسمے سے ملتے جلتے چہروں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ مجسمہ آخر ہے کس کا تعلق اپنا تفسرہ پیش کیا لیلہ تاریخ نے لکھا کہ یہ گلشن اقبال لاہور میں اقبال کا مجسمہ ہے اس مجسمے میں کوئی برائی نہیں سوائے اس کے پر بلکل اقبال جیسا نہیں دیکھتا اسٹریٹ کے جواب میں سینکروں افراد نے رد عمل دیتے ہوئے ان کی رائے سے اتفاق کیا ماریت سر تاریخ نے لکھا کہ ایک لمحے کیلئے مجھے لکھا کہ یہ مجسمہ منجد اڑوں کے کسی بادشکہ ہے مجسمہ ساز کو اس کی جگہ بدلنے کی ضرورت ہے تاریخ احسن نے تفسرہ کیا کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے مجسمہ ساز نے جرمن فلسلی نسٹر کے خیالات پر اقبال کی تشریح میں بدھا کو زبردستی گھسا دیا ہے کئی سارفین نے تو اسے فٹبالر کرسٹیانو رونالڈو کے مجسمے سے تشبیح دیتے ہوئے یہ رائے اکتیار کی کہ ان کی طرح اقبال کا مجسمہ بناتے ہوئے بھی کاریگر سے مظاہر غلط ہی ہو گئی ہوگی یاد رہے کہ پرتغال کے جزیر مادیرہ میں نامور فٹبالر کے مجسمے کی پردابو شائع کے بعد شایدگین فٹبالر نے اس پر اپنے تحفظات ظاہر کیے تھے لیکن ایسا نہیں کہ یہ مجسمہ کسی کو پسند نہیں آیا علیف سیمل نامی سارفین لکھتی ہیں کہ کہ میں وہ واحد شخص ہوں جسے یہ مجسمہ اچھا لگا ہے مگر ان کی پوست سے واضح ہو رہا ہے کہ شاید انہوں نے ایسا تنزن کہا ہے مگر آرنور نامی سارف نے واقعی یہ بات تنزیہ ہی کی ہوگی کہ سننے میں آ رہا ہے کہ علامہ اقبال کا یہ مجسمہ بنانے والے قاریگروں کے ہاتھ کاٹے جائیں گے تاکہ وہ دوبارہ ایسا شاکار تخلیق نہ کر سکے ممیر ابراہیم نے لکھا کہ اکثر لوگ زیادہ دھیان اس مجسمے کے چہرے پر دے رہے ہیں جبکہ زیادہ پریشان کن بات مون سے نکلتا ہوا ہاتھ تھے ان کی طرح کئی افراد نے مجسمے کے کلم پکڑنے کے اس انداز پر مضاہیت افسرے کی ہیں برکت خٹک نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ اقبال زندہ ہوتے تو ایک شکوہ اور لکھتے اسی طرح انجینئر خورم شہزاد نے لکھا کہ اقبال کا شکوہ تو آج بنتا ہے کئی سوشل میڈے سارفی نے مجسمے کی حالت کو پاکستان کی تبدیلی سے جوڑا اور کہا کہ نئے پاکستان کی تبدیلی سرکار نے علامہ اقبال بھی بدل دی ہیں ٹویٹر سارف عبدالسلام نے علامہ اقبال کی تصویر شہر کرتے ہوئے تنس کیا کہ نواز شریف کے دور میں کرپشن کی وجہ سے علامہ اقبال ایسے دکھتے ہیں عمران خان کی تبدیلی کی وجہ سے اب حقیقی علامہ اقبال ایسے دکھتے ہیں نواز شریف نے علامہ اقبال مسلمی والا بنا دیا تھا جبکہ ہم نے حقیقی بنایا سینئر صحافی حامد بیر نے اپنے ٹویٹ میں علامہ اقبال کے پوتے کو مخاطب کرتے ہو لکھا جنابِ ولید اقبال صاحب کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ مجسمہ کس کا ہے کیا یہ کہیں سے بھی شائرِ مشرق کا مجسمہ نظر آتا ہے آپ کی حکومت کے خیال میں یہ شائرِ مشرق ہے اور کسی سفارچی سے مجسمہ بنوا کر عوام الناس کے لئے اسے گلچن اقبال لاہور میں سجادیا گیا ہے مجھے تو یہ مجسمہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا گلچن اقبال فارک لاہور میں لگائے گئے مجسمے کے حوالے سے ترجمان پاکس اینڈ ہارٹی کلچر آتھارٹی لاہور نادیہ توفیل نے بتایا کہ یہ مجسمہ مالیوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بنایا ہے اب کسی پروفیشنل کے خدمت لے کر اسے ٹھیک کروائے جائے گا چیئرمن پاکس اینڈ ہارٹی کلچر آتھارٹی لاہور انجنئر یاسر گلانی نے کہا کہ مالیوں نے اپنے طور پر اپنے ذاتی پیسوں سے یہ مجسمہ بنایا ہے جس میں ان کی محبت شامل ہے ہم اس پر مالیوں کے خلاف ایکشن نہیں لے رہے البتہ اس کو ٹھیک کریں گے اور آئندہ کے لیے ہدایات جاری کر دی ہیں کہ بغیر اجازت ایسا کوئی کام نہ کیا جائے سوشل میڈیا پر تنقید کے بعد گلچ نے اقبال پارک لاہور کے سابق پروجیکٹ ڈائریکٹر سبتین نے دعویٰ کیا کہ مذکورہ مجسمہ نامکمل ہے اور مجسمے کا مکمل ہونے سے قبل ہی ان کا تبادلہ کر دیا گیا تھا سبتین کے مطابق انہوں نے اردو بازار سے اللامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے ایک بڑا پوسٹر خریدہ تھا اور آرٹیس کو ہدایت کی تھی کہ اس پوسٹر کو دیکھتے ہوئے مجسمہ بنایا جائے تاہم مجسمہ مکمل ہونے سے قبل ہی ان کا تبادلہ ہو گیا اور اب پارک کھلنے کے بعد مجسمے کو دیکھ کر لوگ نالا ہیں انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ مجسمے کو شہریوں کے فنڈ سے بنایا گیا تھا ان کے مطابق انہوں نے وہاں آنے والے بزرگ افراد سے فنڈز کی درخواست کی تھی جس پر پارک میں آنے والے افراد نے انہیں سیمٹ لکڑی اور لوہے کی خریداری کے لیے فنڈز مہیا کیے تھے سابق پروجیکٹ ڈریکٹر کے مطابق مذکورہ مجسمے کو سنہری رنگ بھی کیا جانا تھا جو کہ مجسمہ مکمل ہونے کے بعد کیا جاتا تاہم ان کا تبادلہ ہو جانے اور فنڈز رہا ہونے کی وجہ سے یہ نہ ہو سکا اور مجسمہ سفید ہی رہ گیا تاہم سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی تصویر میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ مجسمہ مکمل ہے لیکن اس کے خد و خال علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سے بلکل بھی مشابہ نہیں ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا